اسلام علیکم ایویرون کیسے ہیں جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک مزے میں ہوں گے اللہ کا شکر ہے جی ہم سب بھی ٹھیک ہیں لیکن میرے پھٹے ڈھول سے آپ کو بتا چل رہا ہوگا کہ میرا گلہ ابھی بھی بہت خراب ہے خیر کوئی بات نہیں پہلے اس سے بہتر ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا میں وائس آور کے لیے بیٹھی ہوں تو میں نے سپیشلی کہا ہے کہ کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے شور ہوتا ہے نا تو پھر وہ الجن دے رہا ہوتا ہے خیر ایفا نے ابھی میں نے سٹارٹ کیا تو بڑی سی چھینک میں نے کہا تھا کوئی خانسی نہیں کرے تو خیر چھینک آگئی برحال پھر میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کی وائس آور میں نے کہا لیکن میں نے پہلے کہا تھا لیکن یہ تو ظاہر ہے نیچرل ہے نا خیر جی بسم اللہ پڑھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے آج کی ویڈیو کو ضرور سننا ہے اور ہاں میں نے آپ سے ایک بات کہنی تھی یار آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں آج کے کومنٹ سیکشن میں سب نے اپنا حال چل بھی بتانا ہے ساتھ والیکم سلام بھی مجھے میرے سلام کا جواب بھی دینا ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں کہ آپ میں اسلام کروں اپنے اندر ہی جواب دے کے خفار نہیں آج کا کومنٹ سیکشن اس ویڈیو کے نیچے فول ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا جناب بچے گھر پر ہیں اور چھوٹیاں چل رہی ہیں آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کل میں نے اس لیے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میری تبیت خراب تھی اور یہ مکس ایک دو دن کی شیئرنگ ہے ساری ٹھیک ہے جی آج میں آپ سے جو بات کروں گی نا جو تو اگری کریں گے تو آپ کی مہربانی آپ بھی بتائیے گا اور جو نہیں اگری کریں گے وہ بھی مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کوئی بات نہیں کوئی میں فرشتہ تو نہیں ہوں کہ میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتی میرے سے بھی غلط ہو سکتا ہے نا چلے میں آپ کو بتاتی ہوں میں بنا رہی تھی جناب چینہ پلاؤ کیونکہ موسم ایسے کہے کہ کچھ کھانے کا نا دل نہیں کر رہا تھا اور طبیعت بھی ایسے کی ہے کہ کسی کا کوئی روٹی سالن مطلب بچے فل ٹائم ایسے تھے جیسے کچھ سمجھ نہیں آری کہ کیا کھانا ہے میں نے کہا یہ بھلیا پلاؤ کافی ٹائم سے نہیں بنا ہوا تو یہی بناتے ہیں حالانکہ اس کا مزات ہے اس میں اچار ڈالاؤ یا اس کے سات اچار کھایا جائے تو ہم کھائیں نہیں سکتے تھے سب کی طبیعت اتنی زیادہ خراب کہ میں نے ان کو ڈانٹا میں نے کہا اچار کسی سپیشلی آہل کہ آہل آپ نے بھی اچار نہیں کھانا اور اپنے آپ کو بھی میں نے جناب روکا ہوا تھا ایسی بات نہیں ہے رائیتیں چٹنی اور سیلٹ کا تو چسکا لگ سکتا تھا وہ ہم نے لگا لیا ساتھ ہم نے آئرن یہ لسی ہوتی ہے یہاں پہ ترکش تو بہت ہی مزے والی ہوتی ہے بس پھر یہ کھایا بیا اور یہ اس کے بعد چیز کیک تھے یہ بچوں نے ساتھ بعد میں تھوڑی دیر بعد انچوائے کر لیے اچھا آ جاتے ہیں ہم ہم اپنے مین ٹاپک کے اوپر تو ٹاپک جناب یہ ہے کہ مجھے ایک کومنٹ آیا تھا تو وہ تھوڑا سا مجھے ریپلائی کرنا مجبوری بن گئی تھی کہ دور جیسے کہ بھی ہوں اس میں اچھے دور بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں تو میرے خیال سے جو آج کا دور چل رہے ہیں وہ دور بڑا زیادہ خراب زمانہ ہے ایسے کہہ سکتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں کسی کا نہیں کہہ رہی دیکھیں آپ کی جو اپینین ہے آپ کو جو لگتا ہے آپ وہ ہی بتائیں گے یا وہ ہی کہیں گے اب مجھے یہ لگتا ہے آج کا دور بہت خراب ہے اور ہم جہاں پر رہتے ہیں یہاں پر تو آپ سب کو بتائیں کہ سب کچھ اوپن ہے اگر آپ کے بچے آج کے اس دور میں اپنے ماں باپ کی بات سنتے ہوں سمجھتے ہوں سیکھتے ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی غلط ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہے اور بچے سکولز میں جاتے ہیں اتنا اوپن محول ہے اوپن مائنڈ ہے بچے تو سب کچھ کر سکتے ہیں فرینڈز بھی ہیں یعنی کہ فرینڈز نہیں ہیں ما شاء اللہ میرا بیٹا ہے بڑا تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے باہر نکل سکتا ہے یہاں پر تو بچے اگر آپ کچھ غلط کام بچے کر رہے ہونا دوسرے تو وہ اپنے فرینڈز کو بھی اس چیز کو اوپر فورس کرتے ہیں تم بھی یہ کرو سب سے ایک آسان کام ہے یہاں پہ کہ سموکنگ بچے جلدی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور میرے بیٹے نے مجھے بہت بار بتایا سٹارٹنگ میں کہ ماما میرے فرینڈز سموکنگ کرتے ہیں وہ مجھے بھی اتنا فورس کرتے ہیں کہ ولی آپ بھی کرو ولی آپ بھی کرو تو میں نے کہا نہیں میں سموکنگ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے اس کو سٹارٹنگ سے سمجھا دیا تھا کہ ولی یہاں پر فرینڈز اس طرح اس طرح آپ کو جو بھی بولیں آپ بولو کہ نہیں جب آپ ایک کام نہیں کرنا چاہتے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب آپ خود چاہتے ہونا کوئی بھی کام ہے وہ ہو جاتا ہے تو خیر جی جناب میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بچے بلکل بھی اس ملک میں رہتے ہوئے ایدھر پیدا ہوئے ہوئے تو ان کو ہم نے ایسا مطلب کنٹرول میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں رکھا ہوئے اور سمجھایا بھی ہوئے کہ بھئی باہر کا محول اچھا نہیں ہے ایک فرینڈز ضرور ہوتا ہے لیکن زیادہ دوستی اور زیادہ یہ سارا جو فرینڈز کا ہوتا ہے یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو ہمارے بچے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ اس چیز کو خود سمجھتے ہیں وہ یہ بلکل نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ان کے اوپر ہمارا ایون کوئی پریشر بھی نہیں ہے کہ جی ہمارا کوئی پریشر ہے نہیں اگر پریشر ہو تو بچے آوازار ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بچے الحمدللہ بس کسی کی نظر نہیں لگے صحیح بات ہے جونسی آج کا دور اتنا برا ہے کہ بری نظر بھی بہت آرام سے لگ جاتی ہے کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو پورا ٹائم دیتے ہیں کسی سٹور پہ جانا ہو پارک میں جانا ہو فرینڈز کی طرف ڈراب کرنا ہو میری بیٹی کی ہی فرینڈشپ اس طرح ہے کہ اگر اس کو اپنی فرینڈز کے ساتھ جانا ہوتا ہے تو بلکل اس ایریا میں ایک لیمٹ میں کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے اب لاس جیسے آپ نے ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا اس کو فرینکفورٹ جانا تھا وہ اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ بھی جا سکتی تھی لیکن نہیں ولی ساتھ کیا تھا اس کے پپا نہیں جا سکتے تھے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں جی مجھے ایک کومنٹ کیا آیا تھا مجھے کومنٹ آیا تھا وہ میں یہاں پر آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتی ہوں جی ہاں تو وہ کومنٹ یہ ہے جی میں تو حیران ہوں کہ آپ کا پورا کا پورا ٹبر جو ہے نا سودہ لینے جاتا ہے ادھر تو میں حیران ہو رہی ہوں کہ ہم سودہ لینے جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کوئی پرشن نہیں ڈالتی کہ ہمارے ساتھ چلو ہم ان کو پوچھتے ضرور ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے ہم باہر جا رہے ہیں تو وہ ایگری ہوتے ہیں تو اب اس لی جاتے ہیں وہ کبھی بھی ہمارے اس پریشر میں آکے نہیں جاتے ہیں اور اگر ہم جاتے بھی ہیں تو میری جان آپ یہ سوچیں کہ آپ کا ذرا نا بات کا سٹائل وہ بڑا آکورڈ سا ہے آپ یہاں سے انسان کا نا وہ پتہ چل جاتے کہ آپ کس طرح سے ہیں کہ آپ کا جو ورڈ ہے مطلب میری فیملی ہے میرے بچے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ میں کوئی محلے کے بچے تو اٹھا کے لینے چاہتی ہوں بھئی میری گھر کے بچے ہیں میری فیملی ہے ہم جائیں جو مرضی کریں آپ یوٹیوب پر ہمیں دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ دیکھتے ہیں لیکن آپ پوزیٹیو رہے نا کم از کم یہ میری ریکویسٹ ہے میں ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ مطلب اتنا زیادہ آپ کو اور کوئی بات ملی نہیں ہے اگر میں غلط کسی کوئی غلط کر رہی ہوں تو آپ مجھے وہ ضرور بتائیں اور آپ اتنا جو حیران ہو رہی ہیں اس پر مجھے بھی بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ اس میں اتنی حیرانگی والی بات تو ہے نہیں ہے بھئی نہ تو آپ کا پیٹرال لگ رہے ہیں نہ تو آپ کی گاڑی پہ میں جا رہی ہوں آپ کی گاڑی نہیں یوز ہو رہی سیکنڈ نمبر پہ تھرڈ نمبر پہ بلکہ نہ تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ میں ولوگ دیکھتی ہیں آپ کیوں ایسے پریشان ہوتی ہیں ساتھ ایسے لوگوں کے نا جو کومنٹس ہوتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑا لیٹرلی مجھے فرق نہیں پڑا لیکن صرف چیز یہ ہے کہ آپ پوزیٹیو رہیں میں یہ کہوں گے صرف پوزیٹیو رہیں ٹھیک ہے میرا اتنا سا میسج تھا باقی کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے معذرت کیونکہ دیکھیں جو ولوگ بناتے ہیں نا وہ سب کچھ شیئر کرتے ہیں میں کوئی اکیلی نہیں ہوں آپ کو میری یہ چیز ہی پری لگ گئی ہے کہ جی میرے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میرے بچوں کو بھی اپنے کوئی نہ کوئی کام ہوتے ہیں نا شاید وہ میں آپ کو نہیں دکھاتی ہوں کہ جو ان کے اپنے کام ہوتی ہوں جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو بس اس سے زیادہ میں کیا کہوں آپ خوش رہیں جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں یار پوزیٹیو رہیں دیکھیں دور کس طرح کا آ گیا ہوا ہے تو باقی یہی میرا میسج تھا اور یہی آج اسی کے اوپر جانا مجھے ضروری بات کرنی تھی تو باقی جناب یہاں میں میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی اچانک زیادہ والی تو وہ میں ادھر نہیں تھوڑا سا بتا سکتی یہ تھا کہ مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا ہاسپٹل تو خیر ہزبن نے ڈراب کر دیا تھا ان کو اپنا ایک بہت ضروری کام تھا وہ تھوڑا سا ایریا سے دور تھے تو یہ تھا کہ واپس پھر میں ایفا واغ کرتے ہوئی چلے گا میں نے کہا چلو ایفا ذرا تھوڑا سا ریفریشنگ ہو جائے گا خیر ہم یہاں سے جا رہے تھے تو مجھے جنرمن کی ایک یہ چیز بہت خوبصورت لگتی ہے اتنی پیاری بلڈنگز ہیں اتنی حسین ہیں اور آپ دیکھیں کتنی نیٹنس ہے تو میں نے کہا اس کو بھی ساتھ ذرا تھوڑا گور کرتے جائیں یہ ہوتا ہے کہ بندہ بے شک بیمار بھی ہوتا ہے نا لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ منٹلی فریش ہوتی کر رہا ہوتا ہے میں نے کچھ غلط بولا ہوں گا تو ضرور بتائیے گا اللہ حافظ